وَلِكُلِّمْ وِجْحَتٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی سمت مقرر کی تھی کہ وہ اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں یورش علم بنی اسرائیل کے لیے کیا اب اس امت کے لیے خانہ کعبہ کر دیا لیکن اصل اس کی روح یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے چہرے دیکھنا ہے کہ کس طرف ہو رہے ہیں اصل روح یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیکیوں میں کور آگے بڑھتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ کون بڑھتا ہے نیکیوں میں یعنی اب اس شکر میں نہ رو گے کبلہ کون ساتھا کبلہ تو آپ پتہ چل گئے اب نیکیاں کرو بال کی کھال نہ ہوتارو اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهِ تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت والے دن تمہیں اللہ جمع کر دے گا جمیعہ اکٹھا کر لے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے